بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف عرب مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے آیت کے مطالعہ کے بعد میرے اندر قوم اور برادروں کی حقیقت اور حسب نصب کو معلوم کرنے کا تجسس پیدا ہوا خوج لگانے پر معلوم ہوا کہ دور حاضر میں پنجاب میں تقریباً اڑھائی آزار ذاتیں ہیں 1880 میں اکٹھا کی گئی تاریخ اور 1911 میں شائع کی گئی تصنیف کے مطابق ذاتوں کی تاریخ پہلی مرتبہ میں آپ کے لئے لائے ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دھوبی غالباً تمام کمین اور دستکار ذاتوں میں سے یہی نہایت واضح اور باقاعدہ ذات کی صورت رکھتے ہیں پنجاب بھر میں دھوبی کا یہی نام ہے مگر ڈیرہ جاد اور ملتان ڈیرہ خاجی خان اسے چڑوہا سے تمیز کرتے ہیں وہ اہلِ علاقہ کے کپڑے دھونے کا کام کرتا ہے لیکن بالخصوص وستی اور مغربی پنجاب میں چھینٹ پر چھائی بھی اسی کا کام ہے اور بلا شبہ ان علاقوں میں دھوبی چھمبہ کافی حد تک مدغم ہو گئے ہیں دھوبی اس لحاظ سے خالصتاً کمین ہیں کہ وہ کپڑے دھونے کے عوض فصل کی پیداوار میں سے ایک تیع شدہ حصہ وصول کرتے ہیں لیکن اسے یہ حیثیت صرف جاگیرداروں کی عالی ذاتوں میں ہی حاصل ہے جٹ اور اسی رتبہ کے حامل دیگر ذاتوں میں عموماً عورتیں ہی گھر والوں کے کپڑے دھوتی ہیں چنانچہ زیادہ تر دھوبی شہروں میں ملتے ہیں دھوبی کا شمار پست ذاتوں میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیشے کو ناپاک خیال کیا جاتا ہے غیر اچھوت کپیلوں میں سے صرف دھوبی اور کمہار ہی گدہ رکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں دھوبی کی حصیت نائی سے کم تر لیکن کمہار سے برتر ہے وہ اکثر درزی کا کام بھی کرتا ہے اور پشاور میں دھوبی کا مطلب محض رنگ ریز ہے عموماً اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہی ہے اسے بریتہ خلیفہ کہہ کر بلاتے ہیں دھوبیوں کی شاخیں چند ایک ہی ہیں اگرائی، اکترہ، بھلم، بٹی، کمبو، کھوکر، کوہان، مہمل، رکھری، دلالی، لپل، ان میں سے چھمبا اور چڑوہا بھی ملتے ہیں جبکہ چڑوہا گوتتے ہیں کپور تھلہ کے ہندو دھوبی کہتے ہیں کہ وہ یورپ سے ہجرت کر کے آئے دھند دھند ستی اور قیتوال قبائل ہزارہ راولپنڈی ازلا میں ہیں جہلم کے دائیں کنارے پر مری اور ہزارہ کے تمام پہاڑیوں پر قابض ہیں ان تینوں میں دھند سب سے زیادہ شمال میں ہیں اور ہزارہ کی تحصیل اپٹاباد کے علاوہ راولپنڈی کے شمالی خطوں میں بھی ملتے ہیں ان سے نیچے ستی ہیں اندوال غالباً دھند کا ہی ایک قبیلہ ہے اور عباس بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن ایک اور روایت کے مطابق ان کا جدہ امجد تخت خان تیمور کے ہمرا دہلی میں آ کر عباد ہوا اور اس کی اولاد میں سے زوراب خان شاہ جہاں کے دور میں کوہٹا گیا زوراب خان کے بیٹے ہی جدوال دھند سرارہ اور تناولی کے قبائل کے مورسے عالی بنے اس کے ایک بیٹے کھلاریا کولو رائے کو کشمیر بھیجا گیا اس نے ایک کشمیری لڑکی سے شادی کی اور دھند کا باپ بنا اس کی ایک بیوی قیتوال بھی تھی دھند کے جاننی دشمن ستی اس کے ایک اور نجائد بیٹے کی اولاد ہیں لیکن ستی کے بقول وہ نوشیرواں کی نسل سے ہیں بلا شبہ یہ روایات ناکس ہیں کولو رائے ایک ہندو نام ہے اور روایت کے مطابق اس کی پرورش ایک برہمن نے کی البتہ اتنا یقین ہے کہ وہ دھند ستی باب چھب اور دیگر قبائل ہندو نسل تھے اٹھارہ سو ستاون میں دھند اور کرال نے علم بغاوت بلند کیا اور راول پنڈی میں دھندوں کو خاص سبق سکھایا گیا مگر ہزارہ کے دھند سزا سے بچ گئے اور ہزارہ کی مقامی روایت دو مرکزی دھند قبیلوں چندیال اور رتنیال کو دو راجبوت سرداروں کی اولاد بتاتی ہے آج بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتے حتیٰ کہ انہیں اپنے برطن تک نہیں چھونے دیتے ان کی شادی کی رسوم ہندوانہ ہیں بارات دو یا تین دن تک دلھن والوں کے گھر قیام کرتی ہے اور قبیلے سے باہر شاید ہی شادی کرتے ہیں لیکن کسیر و زواجی کافی عام ہے موسیقی